آج ہم پڑھ رہے ہیں قلقلہ کا بیان قلقلہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ارتعاش، تھرثراہت، گونج قائدہ یہ ہے آواز کا اپنے مخرج کے ساتھ لگنا، ٹکرا کر واپس آنا قلقلہ کہلاتا ہے دو آوازیں پیدا ہوتی ہیں حروف قلقلہ پانچ ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو ان پر قلقلہ کیا جائے گا جیسے اقل، اقل، اب، اج، اد اگر وقف کیا جائے گا تو وقف کی صورت میں قلقلہ زیادہ ہوگا جیسے یہ دیکھیں بِرَبِّ الْفَلَقُ اگر شد والے حرف پر وقف کیا جائے گا قلقلہ اور بھی زیادہ ہوگا جیسے بِغَيْرِ الْحَقُ اور وصل کی صورت میں قلقلہ کم ہوگا اَبُصَارِهِم